بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی کے شہریار افریدی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسمبلی رکنیت سے استیفہ دے دیا ہے اس دعوے کی بنیاد آج اسمبلی میں ان کی تقریر ہے آئیے سنتے ہیں کہ آج انہوں نے اسمبلی میں کیا کہا ہے ناظرین آج اپنی آخری تقریر میں شہریار افریدی بڑے جذباتی نظر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت بلال پر تشدد ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے آہد 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 میرے اوپر تشدد کریں گے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تو میرے موہ سے ایک ہی آواز نکلے گی عمران 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 میرے ڈپٹی سپیکر صاحب ہر دگری ٹورچر مرے دیا حضرت بلال حبشی کی زبان سے ایک چیز نکلتی تھی آہد 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 میری ٹکڑے ٹکڑے کر دے ایک آواز نکلے گی عمران خان پاکستان عمران خان پاکستان نو مئی کے بعد شہریار افریدی کے خاندان پر ہونے والے ظلم و ستم کی داستان سناتے ہوئے شہریار افریدی نے کیا کہا تھا آئیے سنتے ہیں میری بڑی بیٹی کو گسیٹا گیا میری بیوی کو لاتے ماری گئی دیپٹی سپیکر صاحب میری ریکویسٹ ہوگی اللہ نہ کرے کہ ان کی ماں و بہن و بیٹیوں کے ساتھ اس طرح ہو اگر آپ دو منٹ میری بات سن لیں شاید پھر آپ مجھے سنئی نہ ناظرین اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی شہریار افریدی نے اسمبلی رکنیت سے استیفہ دے دیا ہے اس بابت پی ٹی ای کی زرتاج گول کا بیان سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ نہ تو شہریار افریدی نے استیفہ دیا ہے اور نہ ہی ہم اسے استیفہ دینے دیں گے ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور جیل میں ہے ایسے میں شہریار افریدی باہر آزاد گھومتے ہوئے بھی استیفہ دے دیتا ہے تو بزدل کہلایا جائے گا اور عمران خان کی ناراضگی بھی مول لے گا لہٰذا شہریار افریدی کے استیفہ کی خبریں بظاہر جھوٹ لگتی ہیں